بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دووچ میں ہوں اسامہ تیب ناظرین کافی خبر گردش کر رہی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ شہباز چیف صاحب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شیڈ اپ کال ملی ہے چائنہ سے معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ شہباز چیف صاحب چائنہ کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن گرین سگنل نہیں مل سکا چین کی جانب سے اس کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب ان کا ایک دن کا دورہ ہے چین کا وہ بڑا کامیاب رہا ہے اور اس دورہ کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ارب ڈالر کی امداد کی بات بھی چل نکلی ہے دو ارب ڈالر کی امداد جب باجوا صاحب کے دورہ کے بات سامنے آتی ہے تو شیخ رشید صاحب اس سارے معاملے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ فاغ کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کہ فاغ کی وجہ سے افداد ہوئی ہے اور پاکستان کے ساتھ معاملات کافی بہتر ہیں لیکن قابل قبول شہباز شیف صاحب نہیں ہو رہے شہباز شیف صاحب کی اس طرح سے بات نہیں بن رہی حالانکہ جتنی گیری دوستی کی بات کی جاتی ہے چائنہ کے ساتھ کہ یہ میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت آئے تو اس کی آنے سے فرق نہیں پڑتا چائنہ اور پاکستان کی دوستی کو لیکن ایسا کیا ہوا کہ شہباز شیف صاحب ابھی ان کے ساتھ وہ اس کمفرٹ لیول کے اندر نہیں آ رہے کیا ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومتی کنٹینیوٹی باقی ملکوں کی طرح دیکھتا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب میں سمجھ دوں کہ وقت تھوڑا سا گزرے گا تو ضرور سامنے آئے گا اسی طرح جو چیز ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ روس کی جانب سے تحریک انصاف کے بارے میں پڑے مصفت بیانات آ رہے ہیں روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے گئی ہے بہت اہم یہ بیان ہے روس کی جانب سے علل اعلان اور کھلن کھلا اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ نے یہ سازش کی ہے اور جو بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی ہے پاکستان پر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تصدیق کی ہے رشیہ نے جنگ کے حوالے سے بھی بات کی رونے باپر اور جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق تھا کہ امران خان صاحب روس کے دورے پر موجود تھے اس وقت یوکرین اور رشیہ کی جنگ چھڑ گئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فتح ہے امران خان صاحب کی وہ جو بیانیاں لے کے چل رہے تھے جس ملک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس ملک کے امبیسیڈر نے خود سامنے آکے اس بات کی تصدیق کر دی گیا تو میرا خیال ہے کہ اب کسی اور قسم کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی شیخ رشید صاحب کے بارے میں ایک بات میں ضرور کرنا جاؤں گا شیخ رشید صاحب کی کچھ چیزیں نظر سے گزری تھی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ٹی وی چینل نے چلایا انہوں نے کہا کہ امران خان نے جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھائیں یہ اعتراف کیا انٹیلیجنس بیورو نے مجھے چار ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ حکومت جاری ہے شیخ رشید امران خان نے جان بوجھ کر تیل اور گیا سے قیمتیں کم کی شیخ رشید یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سٹیٹمنٹ اس کو پر کیا کہا جائے آپ لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن شیخ رشید صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی شیخ رشید صاحب نے یہ بیان اس سے دیا ہے کہ شیخ رشید صاحب بڑا سمپل سب کو پتہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ کے خاص آدمی ہے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب اور اسٹابلشمنٹ کے دریمان اس وقت درار چل رہی ہے تو یہ جتنے لوگ آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس جب خان صاحب نے بات کی تھی کہ اس دفعہ میں نے الیکٹیبلز کو نہیں اپنے ساتھ رکھنا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میں اس دفعہ رکھوں گا تو صرف اور صرف نظریاتی لوگوں کو رکھوں گا اور آپ دیکھ لیں کہ نظریاتی لوگ کامیاب بھی ہیں چاہے وہ فروخ حبیب ہیں چاہے وہ زرطاج گل ہے چاہے وہ عثمان ڈار ہیں چاہے وہ تاشوین صفدر ہیں جترے بھی لوگ نئے ان کے ساتھ تھے جن کو مطارف پاکستان تحریک انصاف نے کروایا اچھا کام کیا انہوں نے اپنے دورہ حکومت کے اندر اب جب کیا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نئے لوگ اپنے نظریاتی لوگ لے کے آنگا تو اس موقع کے اوپر یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایسے لوگ آپ کو آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤں چند دن کی بات ہے آپ کو فواد چودی صاحب کے بیانات بھی ایسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے زبیدہ جلال صاحبہ کدھر ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی آپ کے بابر عوان صاحب کدھر ہیں وہ نظر نہیں آ رہی فردوس عاشق عوان صاحبہ کدھر ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹابلشمنٹ ان کی تنابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ جب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں پارٹی میں جانا ہے وہ جیتنے والی ہے تو وہ وہاں پہ جل جاتے ہیں یہ نہیں کہتے تو وہ کہتے ہیں جس کی ویسے حکومتیں بندی اور ٹوٹتی ہیں تو ان لوگوں نے آستا آستا خان کا ساتھ چھوڑنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کے پاس جو پاور ہے اصل وہ سٹریٹ پاور ہے وہ لوگوں کی پاور ہے جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس انتظار میں آئے کہ خان صاحب کال دیں اور وہ سڑکوں پر آئیں اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ بدل دی جائے چائنا وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اس وقت اس حکومت کا ساتھ نہیں دے رہا پاکستان کا ساتھ دے رہا فوج کا ساتھ دے رہا لیکن وہ اس حکومت کا ساتھ نہیں دے رہا رشیہ اس نے علیہ علان بتا دیا ہے کہ یہ سالش ہوئی ہے تو رشیہ آپ کا اس حکومت کا ساتھ کیسے دے گا ایک ملک کا صرف وہ ہے امریکہ جس کو خوشی ہے کہ یہ حکومت آئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی اسی جو ہے وہ خوشی اور اسی اسی سارے چیز کو لیتے ہوئے آگے جو ہے وہ جس طرح یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ آج ڈالر جو ہے وہ کہاں پہ پہ پہنچا ہوئے دو سو کراس کر چکا ہے دو سو چار پہ پہ پہنچ گیا ہوئے پیٹرل آپ کا دو سو دس روپے پہ چلا گیا ہے اور بجلی آپ کی دس روپے یونٹ مہنگی ہوگی ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے تو یہ جو راگل آپ تے تھے مہنگائی کا اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ماسی کی حکومت نے کیا اور ہم تو کنٹرول کرنے آئے ہیں تو بھائی کدھر کیا آپ نے کنٹرول میں آپ کو بتاؤں آپ کیلکولیشنز کر لیں دو لاکھ روپیہ ایک مہینے میں کمانے والا شخص پچھتر ہزار پی آ گیا ہے پچھتر ہزار کمانے والا شخص پچیس ہزار پی آ گیا ہے یعنی پہلے خان کے دورہ حکومت میں مہنگائی ہوئی انٹرنیشنل وہ دباؤ تھا یا انٹرنیشنل مہنگائی تھا یا کوورٹ تھا اس کے بعد ایکانومی جب سمرنے کی طرف آئی جب کان نے دیکھا کہ اب ہمیں کچھ نئے وینچرز کی طرف جانے ہیں جب رشیہ کے طرف دیکھتا شروع کیا رشیہ کے ساتھ بڑی کلیر بات چل رہی تھی تو اس وقت امریکہ یہ کیسے بردارس کر سکتا ابھی بھی آپ دیکھیں الیکٹرک جو وہیکرز ہیں آپ کی جائے الیکٹرک کاریں ہیں کیوں نہیں آنے دی جا رہی اس لیے کہ آپ کی ازارتداری قائم رہے دیل جو ہے وہ آپ کا قائم دائم رہے تو اس لیے یہ حکومت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جس اجنڈے کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ کر رہی ہے اور میری اطلاعات یہ ہے کہ سبتمبر تک ٹائم ملا ہے اس حکومت کو کہ سبتمبر کے اندر جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں گے اس وقت تک آپ نے جو کرنا ہے کر لیں آپ نے جس طرح سے مانیج کرنا ہے کر لیں اور مانیج کیا جا رہا ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ بڑے جو ہے وہ چھپ چھپا کے بڑے اپنے یہ ماہر ہیں ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے اندر تو یہ مانیج کر رہے ہیں اس مانیجمنٹ کے اندر یہ ہلکے بھی چینج کر رہے ہیں لوگوں کے یہ اپنی مرزی کے ٹراسٹرز بھی کر رہے ہیں اپنی مرزی کے بندے بھی لگا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ خان کے ساتھ عوام کھڑی بھی ہے اور جب خان کے ساتھ عوام کھڑی بھی ہے تو خان درتا نہیں ہے خان کے بیچے عوام نکلے گی عوام نکلی بھی ہے اور مزید نکلے گی اور جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے مہنگائی کی صورتحال ہے دن بہ دن آپ کے جو معاملات زندگی ہیں آپ کے جو حالاتیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جلدی ہی اس کا حل ہے اگر ان کے پاس ہے اگر مجوارٹی ہے یا اگر لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے آجیں آپ نئے الیکشن کروائیں اور آ کے آپ دوبارہ سے کریں کیونکہ یہ جو چند مہینے کی حکومت یا میکسمم ڈیڑھ سال کی حکومت اس ڈیڑھ سال کی حکومت کے اندر پاکستان کے حالات کتن بدلتے میں نظر نہیں آ رہے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے پریشانی اس چیز کی ہے یہ بات میں نے اس وقت بھی کی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت ہی مہنگائی ہو رہی تھی ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہتا کہ اس حکومت کو وقت پورا کرنے دیا جائے تاکہ یہ جو اپنے انہوں نے پروڈیٹس شروع کیے میں وہ سارے پروڈیٹس مکمل کر لیں میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ جو وقت ہے یہ ضائع ہو رہا ہے پاکستان کا یہ ڈیڑھ سال کا عرصہ اس کا والی وارث کل کو کوئی نہیں بنے گا ہم جب سوال کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی بازی کی حکومت ہمیں تو وقت نہیں ملا ہم تو ان کو تو ساڑھے تین چار سال ساڑھے چار سال ٹائم ملے چھے ماہ سے اپنا ملے یہ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیڑھ سال کے اندر وہ یہ مانیں گے اس چیزوں کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے لہٰذا ارلی لیکشنز مکمل ٹائم ملے پائنس سال جس کو بھی ملے وہ اپنی کارکردگی دکھائے اور عوام سیلیکٹ کریں کوئی اور طاقت سیلیکٹ نہ کریں اتنی گزارش ہے ہماری تاکہ پاکستان کے حالات جو ستہ خراب ہیں اللہ کرے کہ وہ دوبارہ سے نورمل ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ